پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا خضوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت درعوہ سبعون ذراعن فسلوکو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسے جکڑ لو اور اسے توق پینا دو اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو اور پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جو سات ہاتھ لمبی ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک یہ اللہ کی عظمت پر ایمان نہ رکھتا تھا اللہ تعالی یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کا نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ افسوس کریں گے ماغنا عنی مالیا کہ ہمارے مال نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہاں ہمارا غلبہ بھی جاتا رہا اللہ رب العالمین فرمائے گا خضوہ فغلو ان لوگوں کو پکڑ لو یہی لوگ مجرم ہے یہی لوگ مجرم ہے لہذا ان کو پکڑ لو ثم الجحیم صلو اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دو ان کو توق ان کے گلوں میں پہنا دو توق یعنی گلے میں یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں پہنائی جائے گی ثم الجحیم صلو پھر اللہ رب العالمین کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو ثم فی سلسلت ذرعوہ سبعون ذراعن فسلکو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان لوگوں کو زنجیروں میں جھکڑ دو جس کی پہمائش یعنی وہ زنجیریں جو ساٹھ ہاتھ لمبی ہے ایسی زنجیروں میں ان لوگوں کو جھکڑ لو اور اس لیے ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی عظمت پر ایمان نہیں لاتے تھے یہ لوگ اللہ رب العالمین کو رب نہیں مانتے تھے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین زہنم کا مزا چکائے گا کہ دیکھو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے نا اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے نا ہاں تمہارے نام اعمال تمہیں بائیں ہاتھ میں دیئے گئے ہیں لہذا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے تمہیں اسی میں جانا ہے لہذا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین زلیل و خار کرے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مو کے بل گھسیڑتے ہوئے اللہ تعالی جہنم میں پھیک دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں جنتیوں والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے نا دن چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ایک ایسی روایت میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری مجھے اور آپ کو دی ہے کہ اگر انسان کسی عمل کے کرنے کی نیت کر لے اس نے عزم کر لیا کسی نیکی کے کرنے کا کسی خیر کے کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا لیکن اگر وہ نہیں کر پایا تب بھی اللہ رب العالمین اس کو عجر دیں گے آئیے حدیث سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اس کی وضاحت کی کیا وضاحت کی فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَتِنْ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیں عازم کر لیں اس نے ارادہ کر لیا عازم کر لیا لیکن وہ اس نیکی کو نہیں کر پایا فَلَمْ يَعْمَلْهَا اس پر عمل نہیں کر پایا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ارچن آگئی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا بیمار ہو گیا حج پر جانے کا ارادہ کیا تھا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بیمار پڑ گیا اب وہ نہیں جا پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اسے اس کی مکمل ایک نیکی دے گا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَتٍ إِلَىٰ سَبْعِ مِئَةِ ذِعْفٍ إِلَىٰ اضعافٍ کَسِرَةٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا عظم کیا لیکن کر نہیں پایا تو اللہ رب العالمین اسے اس کی ایک نیکی پوری دیں گے لیکن اگر اس نے ارادہ کیا اور اس نے اس نیکی پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس سے لے کر کے سانچ سو گناہ تک بڑھا کر کے نیکی دیں گے یا اس سے بھی زیادہ سانچ سو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس کو نیکی دیں گے یعنی ایک نیک عمل کا عجر کتنا دس سے سانچ سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اب جیسے انسان کا ایمان ہوگا جیسے اس کا یقین ہوگا جیسے اس کی نیت ہوگی اس اعتبار سے اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر اس کو عجر دیں گے اور فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا هَا كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسْنَةً كَامِلًا کہ اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس نے اس برائی کو نہیں کیا اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی کامل دیں گے یعنی ایک مکمل نیکی اللہ رب العالمین اسے اتا کریں گے فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدًا اور اگر بندہ اس برائی کو کر لیتا ہے جس برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے ایک برائی اس کے لئے لکھیں گے ایک گناہ اللہ رب العالمین کامل اس کے لئے لکھیں گے اللہ اکبر آپ اس حدیث میں غور کریں میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العالمین کی رحمت پتا چلے گی ہاں اللہ رب العالمین کی رحمت پتا چلتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اگر وہ اس کو نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی دیتے ہیں ایک مکمل نیکی کا یعنی اس عمل کا مکمل عجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں لیکن اگر اس نے ارادہ کر لیا اور اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس سے لے کر کے سات سو گناہ تک بڑھا کر کے دیتے ہیں دس سے لے کر کے سات سو گناہ تک یا اس سے بھی زیادہ لیکن جب برائی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دس سے سات سو گناہ تک بڑھا کر کے نہیں دیتے بلکہ برائی کا صرف ایک گناہ کا جو ہے اس کو غلطی کے مطابق جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اس کا گناہ لکھتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اور آپ کے لئے اور اس میں خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لئے کہ ہم ارادہ کریں جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں کا ارادہ کریں کوشش کریں نیکیوں کے لئے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف ارادہ کر لیا تو کافی ہے نہیں آپ کو کوشش بھی کرنی ہے اس کے لئے اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پورا پورا آجر دیں گے لہذا اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر نیکی کی وہ ارادہ کرے گرچہ اس کی طاقت ہو یا نہ ہو آپ ارادہ کریں میں انشاءاللہ حج کروں گا آپ ارادہ کریں میں عمرہ کروں گا آپ ساری زندگی اس کے لئے کوشش کرتے رہیں پیسے جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں جمع کرنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن اگر ساری زندگی آپ جمع نہ کر پائیں تو پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کو عجر دینے والا ہے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں اسی عظیم حدیث کے ساتھ میں آج کے ہمارے اس جو ہے پروگرام کو ختم کرتا ہوں آپ سے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ضرور بھی ضرور مزید لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑے مجھے دیجئے اجازت آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں